اسلام علیکم ایک ادرک کا ٹکڑا ہے ایک چمچ بھنا ہوا زیرہ ہے اور ایک ہی چمچ کالا نمک ہے اب سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں کیری شامل کر دوں گی اس کے بعد میں نے دل کپ چینی لے لیے ادرک اس میں شامل کیے کالا نمک اور بھنا ہوا زیرہ شامل کر دیا ہے اور اب اس میں میں نے تقریباً آدھا لیٹر پانی شامل کر دیا ہے اب ہم اسے چولے پر رکھ دیں گے اور فلیم آن کر دیں گے اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ تمام کیری جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے اور اب ہم اس میں دو نیبو کا رس شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر کے اچھی طریقے سے اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے ہم ایک سے دو ڈراؤپ کلر شامل کر دیں گے گرین فوڈ کلر ہم نے اس میں شامل کیا ہے تاکہ اس میں بہت اچھا سا کلر آ جائے اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا اسے ہم گرائنڈ کر دیں گے یہ دیکھیں گرائنڈ کر کے ہم نے اس کی پیوری تیار کر لیے اسے ہم فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ بھنا ہوا زیرہ لے لیا ہے آدھی چائے کے چمچ ہم نے اجوائن لے لی ہے ایک چمچ ہم نے کالا نمک لے لیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ ہم نے چاٹ مسالہ لے لیا ہے ان کو ہم اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہمیں خوبصورت سا گلاس لے لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے آئے برف کا استعمال کریں گے ہم نے برف اچھی بہت ساری لینی ہے تاکہ ہمارا شربت بہت اچھا تھنڈا سا بن کر تیار ہو اب ہم اس میں کیری کا پلپ ڈال دیں گے دو ہم اس میں لیمن کے سلائسز ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے اور ہم اب اس میں تھنڈے پانی کا استعمال کریں گے اور اب ہم ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارا شربت کتنے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے گارنشنگ کے لیے پودینہ استعمال کریں گے یہ دیکھئے کیری کا شربت بن کر تیار ہو گیا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ